بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فیانز میں ہوں حنزا گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں تیکنیکل پنجاب یوٹیوب چینل ایک مرتبہ اور آپ دماغ لوگوں کا اپنے چینل پر ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی اس طرح یو بی ایڈ ڈیجیٹل ایپ کے ذریعے کسی بھی بینک آکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو آپ لوگ یو بی ایڈ ڈیجیٹل ایپ کے ذریعے کسی بھی بینک آکاؤنٹ میں اگر فنڈ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر لازمی دیکھئے گا کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح ایک بینک آکاؤنٹ سے دوسرے بینک آکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کر سکتے ہیں یو بی ایڈ ڈیجیٹل ایپ کے ذریعے تو ویڈیو کو شروع سے لے کر لازمی دیکھنا میرے چینل پر نیو ہو تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لو کیونکہ آپ کو ایسی اور بہت ساری ویڈیوز ملنے والی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لو اور ساتھ میں جو گھنٹی کا آئیکن ہوئے اس پر بھی لازمی پریس کرنا تو چلیئے بڑنا ٹائم زیادہ کیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہے؟ تو جیسے آپ لوگ اپنے یو بی ایڈ ڈیجیٹل ایپ میں لگن کر جائیں اس کے بعد آپ لوگو نے ان تین لائن پر کلک کرنا ہے جیسے آپ لوگ ان تین لائن پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ لوگوں کو ایک option ملے گا pay management کا آپ لوگوں نے اس پر کلک کرنا ہے جیسے آپ لوگ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ لوگوں کو different آپ لوگوں کو ملیں گے accounts جو آپ لوگوں نے add کیوں گے اگر آپ لوگ کسی new bank account میں transfer کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہاں سے add new pay پر کلک کریں گے یہاں پر bank account add کرنے کے لیے آپ لوگوں نے add new pay پر کلک کرنا ہے جیسے آپ لوگ Add New Pay پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ لوگوں کو بہت سارے اپشنز ملیں گے اگر آپ لوگ کسی باہر کے ملک میں رقم ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ فانل ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے اوپر والے اپشن کو سلیٹ کریں گے اگر آپ لوگ کسی UBL کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیکنڈ نمبر پر سلیٹ کریں گے اسی طرح آپ لوگ مزید تین اپشنز آپ لوگوں کو ملتے ہیں آپ لوگ اسے بھی یوز کر سکتے ہیں اگر تو آپ لوگ کسی کے سناستی کارٹ پر رقم بیجنا چاہتے ہیں تو بھی آپ لوگوں کو یہاں پر اپشن ملے گا فیلال میں یہاں سے کالیتا ہوں نمبر ٹو یعنی کہ میں کسی UBL کے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں تو میں اسے سلیکٹ کروں گا جیسے آپ لوگ اسے سلیکٹ کریں گے تو اس کے بعد آپ لوگوں کو اپشن ملے گا سلیکٹ برانچ کا آپ لوگوں نے یہاں سے وہ برانچ فینڈ کرنی ہے آپ لوگ یہاں سے برانچ سلیکٹ کریں گے اگر آپ لوگوں کو وہ برانچ نہیں مل رہی تو آپ لوگ یہاں سے اوپر اس کا نیم یا پھر اس کا کوڈ ہے جو وہ سرچ کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے وہ کوڈ سرچ کرنی ہے سلیکٹ برانچ کرنی ہے اور اس کے نیچے آپ لوگوں نے وہ اکاؤنٹ نمبر ایڈ کرنی ہے جس کو آپ لوگ فنڈ ٹرانسفر کر رہے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے نیسٹ کرنا ہے اور آپ کی جو سیم میں ہے یعنی کہ آپ لوگوں کا جو نمبر ہے یو بیال میں ریجسٹر ہے اس پر ایک چار ہنسو کا کوڈ آئے گا آپ لوگوں نے وہ ڈائل کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں کا وہ بینک اکاؤنٹ ہے جو وہ پیئی میں آ جائے گا تو جیسے وہ بینک اکاؤنٹ آپ کا پیئی میں آ جائے تو آپ لوگ ایزیلی آپ لوگ اسے رقم ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو فرض کریں میں اپنے جیسگیش اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں تو میں نے اوپر اکاؤنٹ ہے جو وہ سیلیکٹ کیا ہوا ہے میں اس پر کلک کروں گا جیسے میں اس پر کلک کروں گا تو میرے پاس یہ آپشن آئیں گے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اوپر جو ہے وہ پیئی ٹو حمزہ گلزار ٹھیک ہے جی اس کے نیچے آپ لوگوں نے پرپل سیلیکٹ کرنا ہے کہ کس وجہ سے آپ لوگ سینٹ کر سکتے ہیں تو آپ لوگ فیملی سپورٹ کر سکتے ہیں بزنس کر سکتے ہیں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں یا پھر ادھر بھی کر سکتے ہیں میں یہاں سے فیملی سپورٹ رکھ لیتا ہوں اس کے نیچے آپ لوگ نے وہ اماؤنٹ ایڈ کرنی ہے جتنی آپ لوگ فنڈ ٹرانسفر کر رہے ہیں یعنی کہ جتنے پیسے آپ لوگ بیجنا چاہتے ہیں وہ آپ لوگ نے یہاں پر ایڈ کرنے ہے فرز کریں میں یہاں پر ایک ہزار پیا اسے بیجنا چاہتا ہوں تو میں ایک ہزار پیا ایڈ کروں گا نیچے آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یعنی کہ آپ لوگوں کو یہ پیمنٹ ہے جو وہ یاد رہے اس کے لیے آپ لوگ یہاں پر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اس کے نیچے سینٹ ای میل یہ آپ لوگوں نے ایسے رہنے دینا اگر آپ لوگ اسے ٹک کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو ان کی طرف سے ایک ای میل آئے گا اس میں بتایا جائے گا کہ آپ لوگوں نے یہ ہزار پیا اسے سینٹ کیا ہے تو آپ لوگ اگر اسے ٹک کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ورنہ ایسے بھی رہنے دیں تو کوئی مسئلہ نہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے پریویو پر کلک کرنے ریویو پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا آپشن آ جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے پیسے بیج رہے ہیں آپ کسے بیج رہے ہیں اور کون سے اکاؤنٹ سے بیج رہے ہیں تو اگر آپ لوگ یہاں سے پی پر کلک کریں گے تو آپ کی جو فانڈ ہیں وہ ٹرانسفر ہو جائیں گے تو میں یہاں سے پی پر کلک نہیں کرتا کیونکہ مجھے ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے میں آپ کو صرف بتانے کے لیے یہاں پر ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیسے یو بی آل ڈیجیٹل ایپ کے ذریعے فانڈ ٹرانسفر کرنے ہیں تو جیسے آپ لوگ پی پر کلک کریں گے تو آپ کے جو فانڈ ہیں وہ ٹرانسفر ہو جائیں گے تو اس طرح آپ لوگ یو بی آل ڈیجیٹل ایپ کے ذریعے ایک بینک سے دوسرے بینک آکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے گھر بیٹھ کر تو امیدہ آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنے چینل کو سبسکرائب کر لو اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو کو شیئر کرنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا